اسلام علیکم ویلکم بیک تو می چینل آج ہم ڈسکس کریں گے سی ایس فائف دلو ٹو کے لیکچ نمبر تھرٹی ایس تھرٹی نائن فورٹی این فورٹی وارن فورٹی ڈو تو اس سے پہلے ہم 33 لیکچز تک کر لیا جب بیچ والے لیکچز ہم وہ بات میں کریں گے آج ہم وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں چیپٹر نمبر نائن آپ لوگ لیکچز میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے اس کو چیپٹر باہت بھی پڑھ سکتے ہو تو ہمارے پار ڈسیجن پروبلم کیا ہوتی ہیں دیکھنے پروبلم سیمپل سا ہے اس میں زیادہ کینفیشن کی ضرورت نہیں اب ہمارے پاس دو طرح کی پروبلم ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھیں گے ایک تو ہوتی ہے اپٹیمائزیشن پروبلم ایسی پروبلم دن کا ایک فیسیبل سلوشن ہوتا ہے جسے کہ ہمارے پاس ایک بیسٹ سلوشن ہوتا ہے ٹھیک ایسی پروبلم دن کا سلوشن ہمارے پاس یس نو کی فارم میں ہوتا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ڈراغ کر کے بتاتا ہوں لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم سپوز کرتے کہ ہمارے پاس یہ ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے 1 ہے 2 ہے سوری تو 32 ہے ایک سیٹرہ تو یہ ارے کی فارم بھی آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ ایلیمنٹس ہیں یہ انپوٹ ہے ٹھیک ہے یہ انپوٹس جو ہوگی ہمارے پر ایلیمنٹس ہوگی کہ اپٹیمائزیشن будем ہوں گے Eggbox اگر انپوٹس کو ہم آنسر دیں MIY�س No کی فارم میں ہم کہیں کہ ان آئرے کے اندر انٹیجرز ہیں آپ کو ہونکے نو کی مhabitude ایلیمنٹس نہیں ہیں تو آپ رو ہیں کہ نو کی فارم میں آنسر ہوتا ماشار انکوٹس کر ہیں تو رب ہم دیکھتے ہیں یہ ہی لکھا ہوئی سارا سالسیو量 کمеспублиکسٹی کلاسیس کیا ہوتی ہے دیکھیں اب کمپلیسٹی کلاسس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات پھر بتا دوں کہ جو ڈسیجن پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ کسی ڈسیجن پروسیجر کیا ہوتا ہے کسی ڈسیجن پروبلم کو سولو کرنے کے لیے جو الاغریتھم بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک طریقہ کار بناتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس کمپلیسٹی کلاسس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس پروبلمز آئیں گی ڈیفرنٹ کلاسس آئیں گی ٹھیک ہے کمپلیکس کلاسس آئیں گی کیونکہ ہم لوگ کلاس پی کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ دیکھیں کلاس پی ایسا ہوتا ہے جب ہم ہر پروبلم کو پولنیومیل ٹائم میں ایک فکس ٹائم میں کیا کرتے ہیں سولو کر لیں ٹھیک ہے پولنیومیل ٹائم کیا ہوگا آرڈر آف این کے ہوگا اور اگر ہم کسی پروبلم کو پولنیومیل ٹائم میں ویریفائی کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب یہ بات یاد رکھنا کہ ہم لوگ پروبلم کو سولو نہیں کر رہے ہیں ویریفائی کر رہے ہیں اس کی اگزیمپل بھی آپ لوگوں کو دیتا ہوں لیٹس پوز ایک کلاس ہے اس کے اندر اگر ہمارے پاس لیٹس پوز اگر سکول کی اگزیمپل لیتے ہیں ایک سکول ہے اس کے اندر اگر فیفٹین رومز ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کے پاس فیفٹین رومز ہم نے فائف تھاؤزن سٹوڈنٹس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے کس طرح سے کریں گے ہمارے پاس پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اس کو گروپ نہیں کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھو ایک پروبلم کس طرح سے سولو ہوگی ٹھیک ہے اگر گروپ نہیں کر سکتے ہیں تو کس طرح سے سولو ہوگی سب سے پہلے ہم لوگ سٹوڈنٹس کو رینڈم لی ہی ارینج کریں گے رینڈم لی کلاسز کے اندر بھیجیں گے تو یہاں پہ تب ہی ہمیں اندازہ ہوگا نا کتنی کلاس میں کتنے آ سکتے ہیں تو دیٹس وائے ایک زیر لیٹ کر رہی ہے تو اب یہاں پہ بات یاد رکھنا کچھ پروبلمز ہوتی ہیں ان کو ہارڈلی سولو کرتے ہیں ٹھیک ہے کلاس این پی جو ہے اب یہ کلاس این پی ہے اس کا مطلب ہے نون ڈیٹرمنسٹک پولینومیل بھی کہتے ہیں آپ لوگ اس کو ہوں اب یہاں پہ ایک اس کا اُلٹ بھی آتا ہے ٹھیک ہے کو این پی ہے یا جو بھی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر ہر پروبلمز کا مانسر یس میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا نو میں دے گا وہ اپوز ہے کلاس این پی کا اب کلاس این پی ہارڈ کچھ پروبلمز ہارڈ ہوتی ہیں ان کو ہم ہارڈ سولو کرتے ہیں تو اپنی پی ہارڈ بھی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو ایک گھرام بتا رہا ہوں بڑا امپورٹن ٹھیک ہے جو این پی ہارڈ پروبلم ہوتی ہے ڈدا ہے اور این پی ہوتی ہے جو ان دونوں کے انٹرسیکشن ہوتا ہے یہ سین بیچ کا اریڈ ہوتا ہے وہ این پی complete ہوتا ہے اور جو eng hr بھی ہوتی ہے ہی میں نے بتایا جو این پی ہوتی ہے اور این پی ہارڈ بھی ہوتی ہوتی ہے اور پی کلاس ک homo ہوتی ہے تو امپر پڑھ لئے ہم لوگوں نے پی کلاس کیا ہوتی ہے تو اس کو ظاہر ڈسکس کرنے ایک ضرورت نہیں ہے میں یہاں سے ارائز کر دیتا ہوں آپ کے لئے کنفیوجنز کریٹ کرے گئی تو یہ الگ ہے اس کو نہ دیکھئے کہ بس اس کو ہی دیکھئے گا این پی اور این پی ہارڈ پروپنگرڈ انٹرسیکشن ہوتا ہے وہ این پی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ کمپلیکسٹی تھیوری کا چپٹر چاہ رہا ہے تو تھوڑا سا آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ ٹاپک نہیں کرنا ہے پولیمنٹ ٹائم کی ویریفکیشن جو میں ٹاپک کرا رہا ہوں پیپر کے پرسپیکٹیو سے ہی اپورڈن ٹاپک سی کرا رہا ہوں اب ریڈکشنز کیا ہے دیکھو ریڈکشنز کیا ہے ریڈکشن کا تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا ریڈکشنز کیا ہوتا ہے دیکھیں کچھ ایکس پروپلمز ہیں کچھ وائے پروپلمز ہیں اب ایکس وائے پروپلمز کو ایکوال ٹائم لگ رہا ہے تو وہ ایک ریڈکشن ٹائم میں صلو ہو رہی ہیں باقی میں تھوڑا سا ایکس پروپلیٹ کیا ہوتا ہے این پی کمپلیٹ پروپلمز کیا ہوتی ہیں جو یہ میں بتا رہا ہوں این پی کمپلیٹ کلاس ہوتا کیا ہے دیکھو لیٹس پوز ہمارے ملک میں کوئی کمپیٹیشن ہے لیٹس پوز کوئی کبڑڈی کا ہی کمپیٹیشن ہے تو ایک ہمارے پاس ایک کبڑڈی کی ٹیم ہوگی جو کہ بیسٹ ہوگی ہے کبڑڈی کا پلیئر ہوگا بیسٹ ہوگا دوسری کنٹریز سے اگر پلیئر آ رہے ہیں تو اس بیسٹ سے لڑنے کے لئے کوئی کیا پڑنا پڑے گا پہلے کالیفائی کرنا پڑے گا تو اسی طرح سے یہ این پی ہارڈ این پی ہی ہے جو این پی ہارڈ ہے وہ ان کا جو کمپیٹیشن ہوگا اپس میں کچھ ہارڈ پلیئر سے بھی ہوگا لاسٹ میں جو این پی کمپلیٹ ہوگا مینٹو سے کہ ان کا جو ماسٹر ہوگا جو چیمپئن ہوگا اس سے کمپیٹیشن ہوگا تو اب ریڈکشن جو ہے آئی ہوپ سو لیکچر ہو گیا تھوڑا سا بڑا تو میں کہتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کرتے ہیں تو ابھی ہم لیکچر نمبر ساکر 41 42 کا اس طرح سے ہی پھیر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے ہم نے سمپل سی چیزیں کی کچھ زیادہ ڈسکس نہیں کی ہم نے دیکھا ان پی کیا ہوتا ہے ان پی کلاسز کیا ہوتا ہے اور ریڈکشن کیا ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ان پی ہارڈ کیا ہوتا ہے ان پی کیا ہوتا ہے تو ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں جلد ہی نیکسٹ لیکچرز بھی اپلوڈ کر رہا ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ